اسلام علیکم کنٹروورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر اور جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور ان خبروں پر ہمارے تفسرہ نگاروں کی رائے تفسرہ نگاروں کے تعرف سے پہلے آج کے موضوعات کا تعرف پاکستان کے اندر اکراوس تا کنٹری اگرچہ سردی کی لہر ہے اور اگلے ایک ہفتے تک تپریچر پندرہ ڈگری اور سولہ ڈگری ہائیسٹ لیول جو ہے اس کا ہوگا اور جو نچلہ لیول ہوگا وہ تین سے چھے کے درمیان ویری کرے گا یعنی کہ ٹھیک ٹھاک تھنڈ اور اس کے نتیجے میں تاحال جو کچھ ہوا ہے وہ ہم بعد میں کرتے ہیں لیکن سیاسی محاذ کے اوپر تھنڈ رہی ہے وہاں پہ گرما گرمی ہے حکومت کے جتنے اتحادی ہیں ان کو اکدم یاد آگیا کہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے اور جو پی ٹی آئی ہے وہ ان کے حقوق پوری طرح ادا نہیں کر پا رہی یہ ایک آت پارٹی کے سینے میں یا پیٹ میں تو یہ مروڑ اٹھے تھے کچھ عرصہ پہلے جس پہ وہ مینگل صاحب نے فرمایا تھا کہ بلوچ جو ہے وہ بکاؤ نہیں ہوتا وہ پانچ کروڑ سے بڑھ کے پھر بارہ کروڑ تک جب ان کو ڈیویلپمنٹ فانڈز کی آفر ہوئی تو پھر وہ چپ کر کے چلے گئے تھے اب وہ دوبارہ آگئے ہیں اور حکومت نے اسی اتحار سے ان سے نپٹنے کا فیصلہ کیا ہے یعنی کہ جناب جہانگیر ترین صاحب کو ان کے متھے لگا دیا ہے کہ آپ جا کے ان کے گریوانسز سنیں اور گریوانسز کے اوپر آ کے ہمیں بتائیں کہ ہم اس کو کس طرح حل کر سکتے ہیں لیکن اس دفعہ سارے آئے ہیں جی ٹی اے سندھ کے اندر ایک الائنس بنایا تھا حکومت کا اتحادی وہ بھی ہے پی ایم ایل کو پنجاب سے بھی ہے بلوچستان سے باپ تو نہیں ہے خیر لیکن منگل صاحب ہیں اور اس طرح کر کے یہ جو ہیں ایک دم یہ سارے اتحادی کیوں اٹھیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے کیا ان کو کہیں سے کوئی اشارہ ہوا ہے کیا انہیں کہیں سے محسوس ہو گیا ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے اس کے حالات ٹھیک نہیں ہے اس کے اوپر ہم پہلے موضوع پر بات کریں گے ساتھ میں اس کے اوپر بھی نظر ڈال لیں گے کہ کبھی نواز شریف صاحب جو ہوتے ہیں ان سے جان شرانے کی بات ہو رہی ہوتی ہے اور کبھی کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں تو فورس کر کے یہاں سے یاسمین راشد کہتی ہیں ان کو بھیجوایا گیا تھا اور وہ اگر واپس نہ آئے تو ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی نواز شریف صاحب کی بات کر رہا ہوں نواز شریف صاحب کی ایک تصویر وائدل ہوئی ہے جس میں وہ ایک ریسٹورنٹ میں چائے پیتے ہوئے پائے جا رہے ہیں اہم بات میں وضاحت کی گئی کہ یہ جو چائے پینا تھا یا گھر سے باہر نکل کے واک کرنا تھا یہ ان کے علاج کا حصہ ہے ڈاکٹر نے پریسکرائب کیا تھا کہ وہ گھر میں قید ہو کے نہ بیٹھیں بلکہ بعد نکلیں تاکہ ان کی حالت بہتر ہو اور ان کے دل کی سرجری کی جا سکے یہ پہلا موضوع ہوگا ہمارا آج کا اور دوسرا موضوع ہے جو میں نے پروگرام کے شروع میں کہا سردی بہت پڑھ رہی ہے پاکستان میں اب تک سردی اور لینڈ سلائڈنگ کے نتیجے کے اندر جاں بھاک ہونے والے عام افراد کی تعداد سو سے زیادہ ہو چکی ہے اور ایولانچ یعنی کہ وہ جو برف پگھلتی ہے برف پگھلتی نہیں بلکہ بلف کھسکتی ہے اور پھر نیچے کو آتی ہے اور وہ خوفناک طریقے سے پورے کے پورے گاؤں اڑا دیتی ہے اس میں اب تک ساٹھ لوگوں کے جاں بھاک ہونے کی خبر آئی ہے آزاد کشمیر کے علاقے میں پرائم نیسٹر وہاں پہ جانے کی کوشش کی انہوں نے لیکن زخمیوں کی تیمارداری کر کے وہ لوکل جو وہاں پہ بنا ہوا تھا فوجی ہاؤسپیٹل وہاں سے ہی واپس آگئے آگے موقع پہ جانے کی کوئی صورت نہیں تھی کیا کر سکتے ہیں ہم اور یہ کیوں ہو رہا ہے اس کے اوپر بات کریں گے اور چلتے ہیں آج کے پینلسٹ کی طرف آج ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد فاروقی صاحب سینئر صحافی تیزیہ نگار اور ایڈیٹر ہیں متین تیزیہ نگاری کرتے ہیں بہت شکریہ سر آپ کا اور ان کے ساتھ ہیں برگیر عمران ملک صاحب رائٹر ہیں کولم نگار بھی ہیں تفسرہ نگار بھی ہیں آپ ان کو مختب پروگراموں میں اکثر ملاحظہ کرتے رہے ہیں بہت شکریہ برگیر صاحب اور ان کے ساتھ جناب ارسلان رفیق بھٹی صاحب بھٹی صاحب سینئر صحافی تیزیہ نگار اور دین میڈیا گروب کے ساتھ منسلک ہیں اسلام آباد سے ہمیں جائند کریں گے جناب ممتاز بھٹی صاحب ممتاز بھٹی صاحب سینئر صحافی تیزیہ نگار ریزیڈنٹ ایڈیٹر روز نمہ دن اور دین میڈیا گروب کے بیورکی اسلام آباد بہت شکریہ ممتاز بھٹی صاحب آپ کا بھی ہمارے ساتھ شریک ہونے کا ایک دم سے فروکی صاحب تمام جو اتحادی ہیں حکومت کے ان کو کیا ہوا ہے کہ وہ سرگرم ہو گئے ہیں اور نراز ہو گئے ہیں رزوان صاحب کچھ بھی نہیں ہوا آپ کو پتا ہے کہ سال دو سال کے بعد جب الیکشن ہو جاتے ہیں تو اس طرح کا ماحول بنا کرتا ہے اور ہر پولٹیکل پارٹی کے ساتھ یہی ہونا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے اور ان کے ساتھ جو لوگوں کے ساتھ یہ کرتے رہے ہیں ان کے ساتھ بھی ہونے جا رہا ہے اور ہم آپ کو پتا ہے کہ جب بھی اس طرح کا کوئی کرائسس آتا ہے تو دو تین جملے سے ہوتے ہیں وہ بار بار لوگ بولتے ہیں جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے اور پھر کہتے ہیں جی وہ لوگ اتر جاتے ہیں جی یہ اس طرح کی باتیں چلنی شروع جاتی ہیں یہ بیسیکلی میرے خیال کے مطابق ایک اس حکومت کے بارے میں ایک امپریشن آہستہ آہستہ بنتا جا رہا ہے ایک تو فیلیر کا نالائکی کا نالائکی کا بیٹ گورننس کا اور رخصتی کا اب یہ رخصتی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اب یہ تو پیا کو پتا ہوگا نا کہ کتنی دیر تک سٹے کرنا ہے کیسی گورننس رہے گی تو اس نے چلتے رہنا ہے کتنی دیر تک یہ گورننس چلے گی کتنی دیر تک یہ سب کچھ دیکھا جاتا رہے گا کبھی ایک سٹوری آئے گی کہ پاکستان کی ایک سادی حالت بہتر ہو گئی ہے کبھی ہم معاشی پکچر ایک ایسی دیکھیں گے جس کے بارے ہمارا جیچ آئے گا کہ کہ یہ 47 سے اس طرح کی حکومت ہوتی کبھی ہم دیکھیں گے کہ پتا چلے گا جناب کرزوں کا اتنا بوجھ بڑھ گیا ہے کہ شاید سٹیٹ اس کو اٹھانے کی متحمل ہی نہ ہو سکے یہ سارا کچھ جب ہم دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر برداشت کرنے والوں کی برداشت بھی دیکھتے ہیں اور لانے والوں کا حوصلہ بھی دیکھتے ہیں تو پھر یہ خیال آتا ہے کہ باقیوں کیلئے ایسا کیوں نہیں تھا پہلوں کا کیا قصور تھا کیا کیا ان سے کیا کیا فالٹ ہوئے چیزیں ہیں اور اس میں یہ ہے کہ جب حکومت وہ بادے کر لے جن کو پورا کرنا شاید اس کے لیے ممکن نہ ہو اور ہمیں بادے وہ کیا جائیں جن کے پیچھے کوئی اس کی بیس کوئی نہ ہو اور پھر آپ اپنے اتحادیوں کو خوش بھی نہ رکھ سکتے ہوں خوش رکھنا الگ بات ہے آپ ان کو مطمئن بھی نہ کر سکتے ہوں یہ بات ہے نا دیکھئے آپ کے پاس پنجاب میں کون آپ کا اتحادی ہے پی ایم ایل کیوں ہیں پرویز الائی صاحب ہیں چودی شجاعت حسین ہیں جنہوں نے ہر مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیا لیکن ان کے ساتھ کس چیز میں انا کا مسئلہ کیا ہے کہاں پہ آ کے آپ ان کو ناراض کر رہے ہیں آپ اگر اپنی وزارتیں بڑھا سکتے ہیں اپنے لوگوں کو سارا کچھ دے سکتے ہیں تو آپ کسی چھوٹی چھوٹی بات پہ آپ کو انا کا مسئلہ بنانے کی کیا ضرورت ہے آپ اپنی تحادیوں کے ساتھ ایک بے یقینی کی اور ایسی لا تعلقی کی فضاء کیوں قائم کرتے ہیں جہاں شاید میرا خیال ہے کہ بہت آگے تک باتیں چلی جاتی ہیں ایک اینٹ سے پھر آپ کے پاس ایم کیم ہے وہاں پہ آپ نے آپ کو پتا ہے کہ آپ کو وہی چھے سا سیٹے جو ہیں ان کی بیس پہ آپ وہاں پہ وفاق پہ حکومت بنا کے بیٹھے ہو ہیں تو آپ انہی کے ساتھ جو معاملات آپ نے رکھے ہیں آپ نے کراچی میں جو آپ کو سیٹے ملے یہ آپ کو یقین ہے کہ یہ آپ کی اپنی تھی جب آپ کو یہ یقین نہیں ہے کہ آپ کی اپنی تھی تو پھر آپ ان کے ساتھ بھی کوئی سلسلہ اپنا رکھے نا آپ اس میں شیئر دیں لوگوں کو اس اقتدار میں یہ اس طرح کے معاملات ہیں جس کی وجہ سے اور میرا یہ خیال ہے کہ جس جو یہ باتیں ہو رہی ہیں جس میں میں ایسے لوگوں کو جو حکومت کے پڑے حامی تھے جو بہت ہر لمحہ حکومت میں ذاتی طور پر خود بھی میں تو تحریک انصاف کا ووٹر ہوں آپ پاکستانی شہری کے طور پر میں نے تو ووٹ بھی دیا لیکن اس کے بعد جو پرفارمنس رہی ہم اس کے ناکد بھی رہے لیکن بہت سے ہمارے دوست ایسے ہیں جنہوں نے کبھی اس حکومت کے کسی معاملے پر تنقید نے کی ہر جگہ پر ڈیفینڈ کرتے رہے لیکن اس کے باوجود آپ کسی کو سنیں کہ آپ اسلامباد کی راول پنڈی کی خبر تو لیں وہاں سے آپ کو ہر بات یہ نظر آتی ہے کہ جراب یہ بجٹ جو ہے یہ کیا مطلب اس طرح کی ایک بیقینی کی فضاء بنی رہی ہے نا یہ ایک چیز ہے جس میں میرے اپنے خیال کے مطابق حکومت کو ایک کام جو سب سے پہلے ضروری کرنا چاہیے وہ یہ ہے اپنے بادوں کی تکمیل جس حد تک بھی کر سکتے ہوں جب آپ عوام کے ساتھ اپنا رابطہ رکھیں گے تو آپ کے اتحادی آپ کے ساتھ مضبوط ہو جائیں گے اگر آپ کا عوام سے رابطہ نہیں ہوگا عوام سے رابطے کا سب سے موثر طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے بادے ان سے پورے کرے عوام کی حالت کو بہتر بنائے آج پاکستان کے عوام کو مہنگائی بے روزکاری نے جس طرح سے برباد کیا ہوا ہے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں اور پھر آپ کی پارٹی اور آپ کے اتحادی آپ کو کہیں ڈیفینڈ نہیں کر سکتے ہیں بلکہ ٹھیک ہے ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے بلکہ وہ بوٹ اٹھا کے لے آتے ہیں ممتاز بھٹی صاحب آگے ٹیبل پر رکھ دیتے ہیں یہ کیا ہے کچھ لوگوں کا تو یہ بھی خیال ہے کہ آپ تو بڑی دیر سے کہہ رہے ہیں کہ جی کا جانا ٹھہر گیا صبح ہو گیا کہ شام گیا آپ تو اس بات کے دائی رہے ہیں گزشتہ کم اگر پانچ چھ ہفتوں سے ہم آپ کو سن رہے ہیں لیکن کیا جو کچھ صحافی خبر دے رہے ہیں کہ عمران خان صاحب ان کو بھی سرپرائز دے سکتے ہیں جو ان کو لائے ہیں اور جو ان کو چلانے کی بات کر رہے ہیں یہ کیا ہو رہا اسلام آباد میں دیکھیں رزوان صاحب جب بال ڈی کے اندر ہوتی ہے نا تو وہاں پہ کیرٹ بھی ہو سکتا ہے فول بھی ہو سکتا ہے گول پوسٹ بھی ہو سکتی ہے یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے مطبع یہ تو ایک گیم ہے نا گیم پولیٹیکل گیم کے اندر کون کس وقت کیا کارڈ پلے کرے گا یہ پہلے سے پریڈکٹ کرنا اتنا آسان جو ہے وہ نہیں ہوتا دیکھیں ایک ایک صورتحال ہے رزوان صاحب جس کا پورے ملک کو سامنا ہے مکمل طور پہ جمود ہے سکوت تاری ہے معیشت کے اوپر ڈیلیوری آف سرورسز کے اوپر ایون کے کویسٹن اٹھ رہے ہیں ٹرانسپرینسی کے حوالے سے جو ان کا سب سے بڑا شفافیت صاف چلی شفاف چلی نعرہ تھا بہت ساری چیزوں کے اوپر کوئی کام رشوت کے بغیر آپ بھی نہیں ہوتا اور جو بیورکریسی ہے اس کا ٹوٹل قبلہ الگ ہے پھر ان کے اندر جو صورتحال ہے وہ آج بھی سبلی کے اندر کراچی کے جو ان کے اپنے ایمن ایز ہیں انہوں نے علی زہدی کی کلاس لی اس کے اوپر آوازیں کسے اور جو ہے وہ ریفٹ اپنی جگہ موجود ہے پارٹی کے اندر چاند دن پہلے رانہ سناؤلہ کے آواز میں کچھ لوگوں نے آواز آہ ملائی آن ریکارڈ تو دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جب کوئی آہ یہ جو آہ یہ ساری صورتحال کے اندر اگر تو گورنمنٹ ڈلیور کر رہی ہو تو بہت سارے چونچلے برداشت کر لیے جاتے ہیں اور جو چونچلے کیے گئے یا کیے جا رہے ہیں یہ تو دو تہایے آہ اکثریت والی جو گورنمنٹ ہے آہ اس کو بھی نہیں آہ سٹیبل ہونے دیتے آہ تیسری بات رہ گئی کہ وزراء جو ہیں ان کے اپنے اپنے آہ جو ہے وہ ایجنڈے ہیں اپنے ایجنڈے ہیں کوئی پارٹی لائن کو فالو نہیں کر رہا ایون میں آپ کو اگر یہ کہوں کہ آہ آپ کو یقین نہیں آئے گا لیکن میں آپ کو گورنٹی سے کہتا ہوں کہ پرائیم نیسٹر کی بات کو اس کے اپنے وزید جو ہے فالو نہیں کر پا رہا ہے لیم ڈک کے طور پہ جو ہے وہ چیف ایگزیکٹیو ہیں اس ملک کے آہ کابینہ کے اندر ان کی ریٹ نہیں ہے اور اس کی میرے پاس بے شمار آہ مثالیں موجود ہیں آہ مثال کے طور پہ آہ جس میٹنگ کے اندر ایکسینشن والا معاملہ کابینہ کی ڈسکس ہو رہا تھا اس میں ان کے آہ تین لوگوں نے ڈس ایگری کر دیا اور آہ انہوں نے اتفاق نہیں کیا آہ اس سارے معاملے سے آہ پھر کچھ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں آہ کہ ایک الگ راجدھانی جیسے بن چکی ہوتی ہے اسلامباد اور وہاں سے جو آپریشنز ہو رہے ہیں جس طریقے سے جو ہونے چاہیے وہ ہو نہیں رہے ہونے کیا چاہیے کہ اوہم کے ریلیف کے لیے کچھ ہونا چاہیے آہ وہ نہیں ہو رہا ڈرٹی پولٹیکس ہو رہی ہے کونسپریسیز ہو رہی ہیں اور ان کونسپریسیز کو آہ پھر اب ٹی وی سکرینوں کے اوپر بقاعدہ ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے آہ یہ جو زینہ سنولہ کے کیس کے اندر ہوا این ایف کے ساتھ آہ کیبنٹ کے اندر بھی ڈی جی کے ساتھ تو مطلب یہ وہ صورتحال ہے آہ جس میں آہ ہم گھر چکے ہوئے ہیں اس وقت اور یہ اکیس کروڑ لوگ کا ایک ملک ہے اور آہ اس میں ان لوگ کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے رضوان رضی صاحب جنہوں نے ڈی ایچے سے اٹھنا ہے یا آہ کسی پوش ایریے سے اٹھنا ہے آہ بڑے گھر سے اور ان کے پاس چار چار کلبوں کی آج ایک ساب ایسے سے ملکات ہوئی بہت بڑے سرکاری افسر ہیں آہ کسی ادارے کے آہ تو ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں کہ چار چار کلبوں کی ممبرشپ ہے کہیں پہ جا کے کافی پی نماز کا ٹائم ہو گیا نماز پڑی اس کے بعد پاکستان کی خدمت کر کے گھر چلے گئے اور آہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی سب اچھا ہے سب اچھا نہیں ہے رضوان رضی صاحب بائیسو روپے مان جو ہے وہ گندم بک رہی ہے اس وقت اور غریب آدمی نے آٹھا جو ہے وہ بائیسو سے پچیس روپے بانتاک اگر خرید کے کھانا ہے اور اس کے بجلی اور گیسوں کے بلوں کی جو صورتحال ہے فائنلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی نیسیسری سٹیپ نہ لیے گئے اس گورنمنٹ کو ٹھیک کرنے کے ٹھیک ہو گیا یا ٹھیک ہو گیا یہ اپنے بوئی تلے بابوئی تلے اگر آہ داب کے رخصت ہوتی ہے آہ اور اس کو روکا گیا تو یہ سارا سینٹیمنٹ جو ہے پبلک سینٹیمنٹ یہ سڑکوں پہ ہوگا اور پھر اس کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہوگا اور بہت سارے لوگ جو ہے پھر تماشا دیکھیں گے اور ان کا تماشا لگے گا بالکل ٹھیک ہے لاہور میں گزشتہ ایک ہفتے سے گندم کی سپلائی بند ہے اگرچہ بہت تھوڑے لیول کے اوپر گندم استعمال کی جاتی ہے وہ چکیاں ہیں چند درجن کہہ لیں آپ ان کو سوس کے لگ بگ جہاں پہ یہ گندم سے وہ ہول ویٹ آٹا ہمارے ٹرڈیشنل لوگ لے کے آتے ہیں بند ہیں وہ اور پہلے تو کہا گیا کہ جناب ٹریفک وہ اس کی وئے سے بند ہیں لیکن اب پتہ چلا کہ نہیں وہ قیمتیں اسکلیٹ ہو گئی ہیں تو اس کی وئے سے بند ہیں برگیری صاحب یہ جو ہر حکومت کے آنے کے چودہ ماہ کے بعد ہمارے ہاں ایک سیاسی اپ ہیول کا آغاز ہو جاتا ہے آپ اگر زرداری صاحب کی حکومت دیکھ لیں چودہ ماہ کے بعد ہی ان کے ہاں بھی وہ لائرز مومنٹ جو تھی وہ اپنے روج پہ پہنچ گئی تھی اگر آپ یعنواز شریف کو دیکھ لیں تو چودہ ماہ کے بعد عمران خان صاحب نے لانچ کر دیا تھا اور میں آپ کو اگر اور یہ بھی چودہ ماہ کے بعد ہی ان کے خلاف بھی یہ والا ہو گیا ہے مطلب مولانا فضل الرحمن ٹھیک چودہ ماہ کے بعد لانگ مارچ لے کے آگئے تھے نوے کی دہائی کی بھی میں نے کلکولیشن کی ہے ایکزیکٹلی چودہ ماہ کے بعد ہمارے ہاں سیاسی حکومت کے خلاف کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے اس کے اقتدار میں آنے کے بعد یہ کیا چودہ کا چوکڑا لگا ہوا ہے جی ہمارے ساتھ یہ جو ہم اتحادیوں کی بات کرتے ہیں میرے خیال میں اتحادی وہ ہوتے ہیں جن کی political philosophy ایک ہو political ideology ایک جیسے ہی ہو یا کم از کم کوئی common ground تو ہو آپس میں بلکل صحیح ہے مجھے تو یہ لگتا ہے یہ سارے کے سارے political opportunists ہیں اور ان کو opportunity ملی ہے بار بار ان کو ہر government میں opportunity ملتی ہے کہ حکومت میں آئیں اور یہ وہاں سے اپنے حصے کا جوگی پیمل کیوں تو پچھلے پانچ سال حکومت میں نہیں تھی کون جی پی ایمل کیوں جی ہاں جی پی ایمل کیوں تو حکومت میں نہیں تھی نہیں پیوز پارٹی کے تو وہ ڈپٹی پرائم میریسٹر نہیں ہے پرائم میریسٹر لوگوں کے ساتھ وہ آئی نا مشرف صاحب کے ساتھ آئے اور عمران صاحب کے ساتھ آئے وہ ہیں یہ سب یہ یہ وہی لوگ ہیں چونکہ ہر وقت حکومت میں ہوتے ہیں اور یہ کسی طرح سے ان کی کوئی political یا ideological common ground تو ہے کوئی نہیں تو میرے خیال میں اگر یہ چودہ مہینے کی آپ بات کر رہے ہیں تو یہ پرابری ہمارا صبر کا پہمانہ چودہ مہینے تا ہے قومی صبر کا پہمانہ قومی صبر کا پہمانہ اس کے بعد یہ یہ بلکل بیتاب ہو جاتے ہے کہ ہمیں کچھ ملا نہیں ہمیں کچھ ملا نہیں ہے رہی پاتھ اس کی گورنمنٹ کی تو میں پی ٹی آئی گورنمنٹ کا یا میں کی بھی political party کا سپورٹر نہیں ہوں میں ڈیوٹر پاکستانی ہوں جی 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 ان کو ہم نے پانچ سال کے لیے قوم نے elect کیا ہے ہمیں تھوڑا صبر سے کام لینا چاہیے ان کو ٹائم دے کام کرنے کے لیے اگر یہ پانچ سال کے لیے آپ ابھی تک اس دلیل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں میں جڑا ہوں کیونکہ پیشلوں کو تو ہم نے چالیس سال دیئے ہیں چالیس سال میں وہ لہور کو ساپ پانی دیر نہیں سکے پینے کا صحیح ہے تو باقی کیا کر لیا اس میں دا سال مشرف صاحب بھی رہے ہیں آٹھ سال آٹھ سال آٹھ سال وہ بھی رہے ہیں اگر وہ بھی فیل ہوئے ہیں تو یہ کونسے سکسٹر ہوئے ہیں اگر سارے کے سارے فیل ہوئے ہیں تو پڑا پاکستان فیل ہوئے ہیں جی ٹھیک اس میں آپ تفریق مت کریں جی ٹھیک یہ ملیٹی ڈکٹیٹر فیل ہوئے ہیں تو یہ سیاسی لوگ چالیس سال ہم کیوں کیلکولیٹ کریں ہم چالیس سال کا کیا ہے یہ سیمنٹی ایٹھ آنورس دے مسلم دیگنون ہے پنجاب میں اب اس میں چار پانچ سال نہیں ہو یہ جو مشرف صاحب کے علاقے پاس اس کے اوپر سرپرستی جناب زیولہ اکسا کی آپ سرپرستی نہ قبول کریں آپ کیوں کے جانے سایاں گئے سرپرستی آ جاتی ہے تو قبول کرنی پڑتی ہے اب بچ کریں ابھی آپ کر رہے ہیں ابھی ریسنٹ ڈسٹری کو دیکھیں آپ پھر اپنی چھوڑی سپائین دکھائیں بندوق کے سامنے سپائین کون دکھائے یہ بات پھر آپ نے اکسپٹ کر لیا ہے تو پھر آپ کو اعتراض کرنے کا تکنی بنتا اگر آپ نے اکسپٹ کر لیا ہے تو پھر آپ مکمل سپائیں ٹھیک ہوا에요 ایک کے بعد دوسری اپیل ہوگی دو چاہے ایک آخری بات جو بات کریں جو بات کریں گے کسی بھی وجہ سے اور کچھ بھی ہوگا مگر دیکھیں ہم آدھی بات کر رہے ہیں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جیسے بھی جے گورنمنٹ جاتی ہے اب جو بھی وجہ ہو اس کی ریپلیسمنٹ کون ہے بے وطن پارٹی ہے کون ہے دیکھیں مسلم جی کنون کے ساری لیڈرشی بات بیٹھیں کوئی باپ پارٹی بنالے گا تو یہ کون ہے یہ بھی تو وہی ہیں اور نئے لیڈر کہاں سے آئیں گے آپ کے پاس نئے پولیٹیشنز کہاں سے آئیں گے یہی لوگ ہیں جو چیڑا بدل کے دوبارہ آ جائیں گے بلکور صحیح ہے تو کسی نئی قیادت میں تو ان کو مکمل طور پر اگر انہوں نے میں بٹی صاحب آتا ہوں آپ کی طرح سکسیسپل ہونا ہے تو سکسیسپل ہونے دیں ہماری خواہش ہے کہ وہ میں ایک لفظ رکھوں میں آپ کو بتاؤں برگیر صاحب آج تک پاکستان کے عوام نے ہر حکومت کو پورا ٹائم دینے کی بات کی عوام نہیں بدلنا چاہتے جی 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 بس سے بدلتی ہم جانتے ہیں جو اچھا جی بٹی صاحب اب آپ اپنے جذبات کا اظہار کر لیجئے ممتاز بٹی صاحب سیکھیں رزوان صاحب ایک تو بات یہ کہ میں نے پاکستان کی بات نہیں کی حکومت کے ناکام ہونے میں ہاں نہیں وہ ہو گیا اور پاکستان کے اندر فرق ہے پاکستان ایک انرجیٹک جو ہے وہ سٹیٹ ہے اکیس کروڑ لوگوں کا ملک ہے جس میں ہر طرز فکر کے ہر مکتبہ فکر کے لوگ ہیں ایک بات دوسری بات یہ کہ یہ جو ہمارا ایف ایسی ویجن ہے نا یہ اگر بعد آ جائے جہاں بھی بیٹھا ہوا ہے چاہے ٹی وی سکرین کے اوپر یا کہیں اور تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہے اس کو بہتر سمت میں لے جائیں گے چلیے باتی صاحب آپ پنڈی بیٹھے ہوئے در احتیاط سے بات کریں ہم تو سورا سا دور ہیں جناب ارسلان باتی صاحب نہیں نہیں بسی بات ہو رہی ہے اتحادیوں کی دیکھیں جو اتحادی جماعتیں ہیں نا ان کے جو وہ لفظ استعمال کرتا رہے ہیں تحفظات وہ تحفظات نہیں ہیں وہ مفادات ہیں ان کے ایک مفادات ہے اپنے اپنے ٹھیک ہے کسی کو اگر حصہ کم مل گیا تو وہ ناراض کسی کو زیادہ مل گیا تو دوسرا ناراض کسی کو دونوں کو مل گیا تو تیسرا ناراض اب اختر مینگل صاحب جو ہیں جو اب تازہ ہو جو ڈویلمنٹ ہے اس میں یہ ہے کہ ان کی بڑی پرانی خواہش ہے کہ وہ چیف منسٹر بلوچستان بنے وہ بن نہیں پا سکتے پرویز رائی صاحب کی خواہش ہے کہ منسٹر بنے جی منسٹر بن جائے وہ آج ملاقات ہوئی وہ بھی نہیں بن پا رہے یہ مفادات ہیں تحفظات کسی کو نہیں ہے یہ سب جھوڑ بول رہے ہیں ہمارے سے ہم نے کیا کہتی ہے کہ فروغ نصیب ہمارے کھاتے میں نیسے نہیں ہمیں ایک انسٹری اور دی جائے جہاں بھی ہے کھاتا تو نہیں کہا اب ایک دوسری بات آپ نے کی کہ جی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت حکومت کدھر جا رہی ہے حکومت ادھر ہی رکی ہوئی ہے حکومت نے کہا جانا ہے پچھلے اٹھارا ماہ سے وہ ایک جگہ رکی ہے جمود ہے جس طرح بٹی صاحب کہہ رہے ہیں جمود ہے تو جمود میں تو فریزر میں تو آپ چیز لگا دیں تو اٹھارا مہینے رکھیں یا اس کو ساٹھ مہینے رکھیں اور دوسری بات جو چودہ کی بات آپ کرتے ہیں بار بار ایک چار دیکھیں چودہ کا انصا جو ہے چار کا انصا ہے نا وہ بڑا منوس سمجھا جاتا ہے چینی زبان میں وہ جدر بھی پیلڈنگ اگر کوئی ہونا کسی آپ دنیا کے کسی خطے میں چلے جائیں وہ چودہ کے تین کے بعد جو ہے نا وہ تری اے کر دیتے ہیں تو آپ چودہ کے بجائے آپ تیرہ اے کر لیں تو تیرہ مینے ہو جائیں گے لیکن اس میں پرابلم یہ آ رہی ہے کہ حکومت چکے ایک بڑی بیسک بات ہے گورننس ڈیلیورنس اور اس کے ساتھ کیپیبلیٹی ویژن یہ چار پانچ سات چیزیں ہیں وہ ان سے نہیں ہو پا رہی جو لوگ ان کے اپنے ووٹر ہیں ان کی آوازیں جو ہیں وہ نکلنا شروع ہو گئی ہیں لیکن بھٹی صاحب اٹھارہ انیس ماہ کے بعد اب ہمارے پرامیسٹر اس پہ آ گئے ہیں کہ ہم نے جو عوام کو انہیں چھوڑنا تھا چھوڑ لی ہے اب ہمارا سٹیبلیٹی کا سال ہے اور پھر اس کے بعد ترقی ہوگی جب ہمارا وہ نیا پاکستان ہاؤسنگ کا سارے پروجیکٹ اور پٹول اور گیس کی قیمتیں بھی اور بڑھانے ہیں رجی صاحب بات یہ ہے دو سو چونہ فیصد گیس جو ہے کل منظور ہو رہے جا رہی ہے ماشاءاللہ آپ کا جو بیل ہے نا آپ یہاں پہ بلکل آپ کے جتنی بل بلال پڑھیں گے آپ لالیاں جو ہیں نا یہ مزید لال ہو جائیں گی بجلی آپ کی تیس روپے یونٹ سے اوپر چلی جائے گی اس کے بعد آپ کا رہ گیا ایک واحد پانی پانی ویسے ہی نہیں ہے ہمارے پاس وہ ایسے ہی ختم ہو جانا کچھ عرصے میں جس طرح بگیڑے صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ پانی نہیں دے سکیں میں مانتا ہوں کہ لاہور کو پانی نہیں مل سکا کسی بھی جگہ نہیں مل سکا لیکن اسی طرح بلوچستان کے اندر گیس بھی نہیں آ سکی سندھ کے اندر جو گیس ان کی ہے وہ ان کو نہیں مل رہی ہے آج انہوں نے جو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ان کے جو آئی جی صاحب ان کے خلاف ایک پوری چار شیٹ تیار کر کے وفاقی حکومت کو بھیج دی اس کے اوپر خان صاحب بھی پریشان ہوئے ہیں چونکہ آج وہ گئے ہوئے تھے مظفرہ باد کے وہاں پہ دورے پہ وہ اگلے سیکمنٹ میں ہم بتاؤں گا آپ کو کہ وہ گئے تھے اور ایک ہیلی کافٹر ایک اور جگہ بھی گیا ہوا تھا آج اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک تو تھوڑے سے نا بے سبرے ہو گئے ہیں بہت عوام جو ہے نا اس کو فریزر میں لگ جانا چاہیے صرف اٹھارہ ماہ ہوئے کوئی بات نہیں پھر کیا ہوا اٹھارہ مینے اور بھی گزر جائیں گے ہم نے قسم کھا لیا کہ بندے بڑھا لیں لیکن ہم نے لمبی لائن نہیں کر رہی ہمیں بندے بڑھا دیں تاکہ گیٹ بار جائیں اور ہم اس میں سے آتے جاتے جوتے شوتے کھا کے نکل جائیں ٹھیک ہو گئے برگیر صاحب کنکلوڈ کر دیجئے اس کا پریشان ہونے کی ضرورت تو نہیں ہے یہ جو ہلکی ہلکی شولڈر ربنگ ہوتی رہتی ہے اس پارٹ آف پولٹکس برگیر صاحب یہ میں نے کہا شولڈر ربنگ ہوتی رہتی ہے الائز کے اندر اس پارٹ آف پولٹکس میں ارسال میں تو یہ آپ یہ سمجھا کہ یہ جمہوریت جو ہے یہ ان پلے ہے یہ اس کا حصہ ہے کہ اب اگر دیکھیں اگر ہم پوزیٹیوی اس کو آپ دیکھیں جتنے بھی ان کے الائز جو ہیں ان سب کے اپنے مانیفیسٹوز ہیں ان کے اپنے پارٹی پروگرامز ہیں ان کے اپنے ووٹرز ہیں انہوں نے اپنے ووٹرز کے ساتھ کوئی وعد وعید کیے ہوئے ہیں ان کو بھی پورا کرنا چاہیے تو میرے خیال میں اگر کوئی سجیشن دینی چاہیے پی ٹی آئی گورنمنٹ وہ یہ کہ آپ اپنے الائز کو بھی اتنا شیئر ضرور دیں کہ وہ بھی اپنے اپنے کانسیچوینسیز میں اپنی پروگرامز دکھائیں اور اپنے ووٹرز کو سیٹسفائی کر سکیں جب الائز سیٹسفائید ہوں گے تو ظاہر یہ بات ہے کہ پوری حکومت اس کے پر ایک بہت اچھا اور پوزیٹیو تاثر پڑے گا اور اوورال پاکستان کے جو اندر جو پولیٹیکل اس کا ایفیکٹ آئے گا بلکل ٹھیک ہے بریک پہ جا رہے ہیں جی بریک کے بعد واپس آئیں گے تو یہ جو پاکستان کے اندر اور دنیا بھر کے اندر یہ موسموں کے اندر جو شدت آ رہی ہے اور موسمی تبدیلی کے اوپر اس دنیا بھر کے اندر کمپینج چل رہی ہے کہ جو پاکستان میں اس دفعہ سردی پڑھ رہی ہے اس کا نتیجہ ہے کیونکہ سو سال کا ریکار ٹوٹا ہے ہمارے ہنٹ ہنٹ پڑھنے کا پورے پاکستان میں اس پہ بات کریں گے لیکن فیلحال پروگرام میں ویلکم بیک کنٹروورسی ٹوڈے میں آپ کو ایک مطلب پھر خوش آمدید کہتے ہیں فاروقی صاحب پہلے تو ہم یہاں پر فوق آتی تھی بلکہ سموگ آتی تھی پھر اس کے بعد فوق آتی تھی ہم یہ کہا کہ فارغ ہو جاتا تھے کہ یہ انڈیا کی طرف سے آ رہی ہے کیونکہ وہ اپنے ہاں کوئی حلات نہیں ٹھیک کر رہے اور وہاں پہ جناب بجلی جو ہے وہ بنائی جاتی ہے کوئلے سے ہمیں یہ کافی عرصہ ہم یہ والا میڈیا کے اوپر بیٹھ کے تو یہ کرتے رہے لیکن اب پتہ چلا کہ نہیں وہ ہمارے ہاں سے جو فصلیں جلائی جا رہی ہیں ان کی بھی سموگ ہے دنیا چیختی رہی کہ موسم کے اندر ایکسٹریمزم آ رہا ہے موسم ایکسٹریم ہو جائیں گے ایکسٹریم کی گرمی پڑے گی اور ایکسٹریم کی سردی پڑے گی اور موسم جو دونوں لگا پہ نقابل برداشت ہوں گے زندہ لوگوں کے لیے زندہ انسانیت کے لیے بھی اور حیوانیت کے لیے بھی ہم نے اس کی طرف بھی توجہ نہیں دی اب وہ جو بہت سارے جنرلسٹ ہیں وہ کہتے ہیں جی بلینٹری سنامی کے نام پہ جو وہاں پہ پہلے سے موجود درخت کاٹے گئے ہیں آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے جب فلیش فلڈ آئیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ پہاڑیوں پہ کیا کیا ظلم بیٹ گئے ہیں کے پی کے کے اندر تو یہ تو ہم بالکل موت کے موں میں جا رہے ہیں پچھلے ایک ہفتے کے دران سو بندے جاں واقع ہو گئے کوئی والی بار سے بلکل ٹھیک ہے آپ کی بات اور کلائمیٹ چینج کا دیکھئے نا دنیا بھر میں ایک ایشو ہے اور دنیا اس پہ بہت بہت وہ اپنے کانفرنسز ہوتی ہیں سیمینارز ہوتے ہیں جو ملک اس کے لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ کرتے بھی ہیں ہمارے ہاں بدقسمتی سے اس پر کوئی کام کیا ہونا بلکہ ہم اپنے جو حالات ہیں اس کو پہلے سے خراب کرتے ہیں میں اسی سال یعنی کچھ یہ گرمیاں جو تھی اس میں مجھے اتفاق ہوا انہی علاقوں میں جانے کا جہاں پہ اب سب سے زیادہ نقصان آزاد کشمیر میں ہوگا ہے وادی نینم میں تو وہاں میں نے جو خوفناک صورتحال دیکھی وہ یہ تھی کہ جو ٹیمبر مافیا ہے اس نے کس طرح سے جنگلات خالی کر دیئے ہیں اور کس طرح گراؤنڈز بن گئی ہیں کس طرح سے آپ کو پوری کی پوری پہاڑی جو ہے وہ ایسے نظر آتی ہے کہ جیسے وہاں پہ کوئی درخت پہلے کبھی تھا ہی نہیں تو اس کو کون کون یہ اس کے پیچھے ہوتا ہے کس کس کے مفادات ہوتے ہیں سیاسی طور پہ غیر سیاسی طور پہ کیا یہاں وہاں پہ اثر اور سوخ استعمال ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ سارا کام ہوتا ہے اس پہ دیکھیں جب کوئی توجہ نہیں دی جائے گی اور جس ملک میں ایسا نہیں ہوگا وہاں جب کوئی خدا نخواہ سا ایسی آفت آئے گی جس طرح اس دفعہ ہمیں دیکھنے کو ملی ہے سردی تو دیکھیں رہے سردی اور گرمی کا موسم تو تھے اور یہ جو برفانی توفان ہے اور تودے گرنے والی جو بات ہے یہ تودے جب گرتے ہیں تو کیا چیز بچاتی ہے برفانی تودے ہوں یا بیسے جب پہاڑی تودے گرتے ہیں تو درخت بچاتے تھے ان آبادیوں کو تو اب جب وہاں پہ درخت ہی نہیں رہے تو جب وہاں اس طرح کی کوئی صورتحال پیدا ہوتی ہے کوئی حادثہ ہوتا ہے تو اس کا نقصان کئی گناہ زیادہ ہو جاتا ہے تو اب اس کے ذمہ داری تو آپ دیکھیں پھر وہ کہ وہ کس کے ہاتھ پہ آپ کس کا لہو تراش کریں تو آپ آپ کسی کو ذمہ دار پاکستان میں کیا ٹھہرائیں گے کوئی شخص یہاں اپنی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے جو بھی آتا ہے وہ تباہی کرتا ہے آپ نے یہاں لاہور جیسے شہر میں جب ہم نواز شریف صاحب کو سراتے ہیں ان کی خدمات اور شہباز شریف کے کارناموں کو ہم یاد کر دے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا وہ ترقی پسند آنا منصوبے بنائے انہوں نے اس لاہور شہر کی ذراعت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا انہوں نے اس شہر کی کلائی میٹ کو انہوں نے تباہ کیا ہے انہوں نے یہاں کالونیاں بنا دی ہیں اور کس کس حد تک وہ چلے گئے سرکاری کالونی تو بنی کو نہیں ساری تو پرائیویٹ بنی ہے اور پرائیویٹ بائی دوے جنہوں نے بنائی ہے ان کا نام نہیں لے سکتے دیکھیں نا وہ ایک بزنس ہے نا ایک ڈیٹ بزنس ایسا جس پہ پوری قوم کو لگا دیا گیا تو اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے لاہور جیسے شہر میں آپ کو پرندے نہیں ملتے جو آپ کو پرندے نظر آتے ہیں ان کے رنگ تبدیل ہوتے ہیں آپ یہاں سے پندرہ بھیل کے فاصلے پہ دس کلومیٹر دیس کلومیٹر گئے فاصلے پہ نکل جائیں آپ کو پرندوں کے رنگ تبدیل نظر آتے ہیں یہاں جو پرندے ہوتے ہیں وہ دیکھیں وہ کیسی شکلیں آپ کو کوئے کوئے ہر جگہ پہ نظر آئیں گے جس طرح سیاست میں آپ کو اس طرح کے جانور نظر آتے ہیں پرندے نظر آتے ہیں ایک چڑیاں ہوتی تھی وہ غائب ہو گئی چڑیاں نا فاختہ تو سارا کچھ رہ گیا ان کوئوں کے ہاتھ میں اور چیلیں آپ کو نظر آئیں گے تو اسی طرح ہم نے سچیشن جو ان کا آئی علاقوں میں کی ہے حالانکہ سیاست میں ہیں لیکن گھروں میں گدے نظر نہیں آتی ہیں یہ علاقوں کے اندر گد غائب ہو گئے دیکھیں یہ بڑا تاریخی جانور ہے یہاں کا اور وہ بھی یہاں سے غائب ہو گیا اور یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ جہاں سے ایسے پرندے جو ہیں چلیں وہ غائب ہو گئے یہاں سے غائب ہو کے سیاست میں آ گیا وہاں پہ جو صورتحالہ جو ازاد کشمیر میں جہاں پہ زیادہ تبایوی میں ہیں بلوچستان میں بھی یقینی طور پر دیکھیں بلوچستان میں بھی اس سے زیادہ جہاں باق ہوئے ہیں دیکھیں بلوچستان جو ازاد کشمیر میں ہے تھی بادی نیلم وغیرہ میں میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک تو قدرتی آفات ہے آفت ہے یہ لیکن دوسری ہماری اپنی جو غلطی ہے دیکھیں ان لوگوں کے گھروں کو ہم نے کبھی بہتر بنانے کی کوشش کی ان کے بچاروں کے گھر جو ہیں ٹین کے بنے ہوئے گھر ہوتے ہیں وہ اس بات کو تو اس چیز کو پرداشت تو کر لیتے ہیں کہ وہاں برفانی ہوائیں آئیں یا ایسی کچھ صورتحال ہو وہ ہلکے پھلکے سے گھر ہوتے ہیں لیکن جیسے ہی وہاں پہ کوئی تودے گرے ہیں برفانی تودے گرے ہیں تو اس کے نیچے وہ آکے تو گھر ان کے تباہ ہو گئے پوری طرح سے وہاں جو ایک بلڈنگ جس طرح کلیپس کی ہے وہ بھی یہی بات ہے لیکن وہاں پہ اب آپ ان کے لیے کتنی انداد پہنچا سکتے ہیں کیا ان کے لیے فیوچر میں کیا کر سکتے ہیں آپ کو یاد ہے جو دو ازاد پانچ کا مرخل سب سے بڑا زلزلہ تھا اس کے بعد ان لوگوں کو جو آباد کیا گیا تو کیا ہمارا جو متعلقہ محکمہ ہے اس نے مڑ کے پھر کبھی پیچھے دیکھا میرا تو خیال ہے کہ کسی نے وہاں پہ ان کے لیے کوئی کام نہیں کیا میں نے جو اپنی آنکھوں سے جو حالات دیکھے ان لوگوں کے ازاد کشمیر میں رہنے والوں کے میں نے تو ان کو کبھی کسی میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی کوئی بھی آپ پتائے اس صورتحال کا وہاں مقابلہ کرنے کے وہ قابل ہیں جی وہ انڈی ایم میں ہو وہ پاکستان پاورٹی الیویشن فنڈ ہو ان کے ذریعے جو پیسے تقسیم کیے گئے تو اس پر شدید تحفظات آرڈٹ ابجیکشن وغیرہ ہیں لیکن وہ دبا دیے جاتے ہیں برگیر صاحب یورپ میں بھی ہم سے زیادہ پڑتی ہے جی برپر لیکن وہاں پہ املاک کا تو شاید نقصان ہوتا ہے جانوں کا نقصان نہیں ہوتا ہے جس طرح ہمارے ہائے ایک ہی حادثے میں سیونٹی سکس لوگ جو ہیں وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو مطلب کہ ہم کسی سے کچھ سیکھ لیں سر اس میں دو تین چار بہت ایمپورٹنٹ ایسپیکٹ ہیں جس کے اوپر ہم اندردر رکھنی چاہیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں جو قدرتی جو آتے ہیں ان کو ہمیں پری ایمپ کرنا چاہیے ہمارا میٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اتنا سٹرونگ ہونا چاہیے کہ جو ایک ہنڈر پرسنٹ ایک ایک ایسی کے ساتھ ٹائم کے حساب سے جگہ کے حساب سے ہمیں یہ بتا سکے کہ فلان وقت میں فلان جگہ پہ یہ اتنی بارش ہوگی اتنی بارف پڑی گی اتنا اس کا ایک فیکٹ ہوگا اس کے بعد دوسرا جو کام ہے وہ ہے نیشنل جیسے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمیٹ ارثورٹیز جو ہیں ان کو ڈیلیگریٹ کریں ان کی ارثورٹی نیشنل لیول تک یہ وہاں تک جائیں وہاں پہ ان کی ٹیمزوں جو کہ اپنے آپ کو تیار کریں آپ ریلیف پرادکٹس جو ہیں یا جو ریلیف مٹیریل جو ہے اس کو فورڈ ڈمپ کریں تاکہ یہ جلد اجلد ان تمام علاقوں تک پہنچ سکے جہاں تک ان کی ضرورت پر سکتی ہے کسی بات یہ ہے کمیونیکیشن کہ سرکیں جو ہیں ان کو کھولا رکھنے کا بندوبست ہونا چاہیے جیسے کہ بھائر کے ممالک میں شہروں میں جب برف پڑتی ہے اس سے پہلے وہ اگزیکلی بتا جاتے ہیں کہ آج شام یا آج رات میں اتنی برف پڑے گی اور اتنے گھنٹے پڑے گی جو پہلے سے موجود جو سٹی کی جو ایڈمیسٹریشن ہے وہ وہاں پہ نمک اور بجری جو ہے وہ لاکر سرکوں میں بچھا جاتی ہیں تاکہ جو برف کا ایفیکٹ ہے سرکوں پہ وہ اتنا زیادہ نہ ہو اور سب سے امپورٹنٹ بات میرے خیال میں وہ یہ ہے کہ ہم اپنی جو بیلڈنگز بناتے ہیں انفرسٹرکچر جو ہم بناتے ہیں وہ ہم خالی چار دیواریں اور ایک شد بناتے ہیں اب ازاد کشمیر میں دو آدار پانچ میں اتنا سخت زلزلہ آیا ہماری ایک بیلڈنگ بھی ارتھکویک ریزسنٹ نہیں ہے ارتھکویک پروف نہیں ہے وہاں پہ نہ اسلام آباد میں کہیں پہ بھی نہیں ہے ہم نے کچھ چیز کو اپنے آرکیٹیکچر میں لائے ہی نہیں ہے اب ان علاقوں میں ارتھکویک بھی آتے ہیں ان علاقوں میں ایفیلانش بھی آتی ہیں برفانی تودے بھی آتے ہیں اور لینڈ سلائڈنگ بھی ہوتی ہے تو ان تمام چیزوں کو مدر نظر رکھ کر کیا یہ تو یہ تھا کہ گورنمنٹ کوئی ایک ایسا جو بھی اس کے متعلقہ منسٹریز ہیں یا ادارے جو ہیں وہ ایسے گھر دیزائنگ کریں جو کہ ارتھکویک ریزیسٹنٹ ہوں جو کہ ایفیلانش ریزیسٹنٹ ہوں اور جو کہ مکمل طور پر جہاں تک ممکن ہو سکے ان کے اپنے مکینوں کو سٹیکیور کر سکے اور پھر ان علاقوں کا نشان دی ہونی چاہیے کہ یہ علاقے جو ہیں یہ ارتھکویک پرون ہیں یہاں پہ آپ گھرنے بنا سکتے یہاں پہ ایفیلانش آ سکتے یہاں پہ آپ گھرنے بنا سکتے اور ان جگہوں کو آڈینٹیفائی کیا جائے جہاں پہ آبادیاں ہو سکتی ہیں اور ندین آلیں ہیں وہاں پہ فلڈ آ جاتے ہیں ان سے بھی بچا کر میرے حال میں یہ بہت مکمل سائنس ہے اس طرح سے آبادیوں کو لوکیٹ کرنا اور ان کو سیکیور کرنا وہ ہونا چاہیے وہ میرے حال میں ہماری گرمنٹ کو بھی کرنا چاہیے دوزار پانٹ کے زلزلے کے بعد ہم نے سنا کہ وہاں پہ دوبارہ شجرکاری بھی ہو رہی ہے ایزاد کشمیر کے اندر جانے کا اتفاق ہوا تو وہی چیڑ کے درخت لگائے گئے جو آٹھٹ سال کے اندر چار چر فٹ ان کو گروت ہوتی ہے یا ہوئی تھی اس وقت تک جب ہم گئے وہاں پہ آئی میں دنیا نے اگر صاف ستری رکھی ہیں اور برف باری سے ڈھکی ہو دی پہاڑیاں رکھی ہیں انہوں نے سرسبز رکھی ہیں تو اس کے لیے کوئی اور پادہ بھی تو لگایا جا سکتا ہے اور پادہ جو جلدی گرو کر جائے پہاڑی کو جلدی سرسبز کر دے اور محول کو زیادہ تبدیل کر دے ہم نے چیڑ میں یا چلغوزے میں ضرور گھسے رہنا یہ بھی ایک اپنی پرائیٹیز کو کرنے کی بات ہے لیکن ممتاز بھٹی صاحب یہ ہم پرائیٹی کا کیا کریں بھئی انڈی ایم اے کے اندر وہ جو ہماری منسٹر کی ہمشیرہ مطرمہ ہیں جو ڈیپوٹیشن پہ گئی ہیں وہ تو پولیٹیکل رائیول کے اوپر حملہ کہا رہی ہوتی ہیں تو انڈی ایم اپنا کام کرے گا تو اس طرح کی ڈیزاسٹر کو روکا جا سکتا ہے نہیں نہیں کوئی کام کرنے کیا ضرورت ہے ایک خوبصورت آدمی وزریعظم ہے اسے دیکھیں خوش ہو جائیں ہمارے ریٹائر ازرات جو ہے کافی جافی پیئیں اور صحافی ازرات جو ہے اپنی زمانے بند رکھیں کلم جو ہے وہ توڑ دیں اور چھوڑیں جیسے کیا لوگ غریب پیدا ہوتے رہتے ہیں مرتے رہتے ہیں کیا مسئلہ ہے ان صاحبان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے دیکھیں یہ ڈیڑھ سال کے اندر این ڈی ایم اے اور ایرا کو ضامنی کر سکا صاحب یہ جو حکومت اس وقت ان پلیس ہے جو کہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے پتہ نہیں کتنے سال کا پاکستان کو آگے لیانے کا پلان بنا رکھا ہوا ہے تو وہ پلان پتہ نہیں کدھر گیا ایک ادارے کے اوپر بریفنگ دی گئی چھے دفعہ اور دونوں کے سربران نے جا کر دی اور پرپوزل دیں کہ کیسے اس کو ضامن کیا جا سکتا ہے لیکن نہیں ہوا آج تک ویسے کہ ویسے چل رہا ہے اور چلتا رہے گا نہ کوئی رضوان رضی صاحب موسمیات کی جو وزیر ہیں ان کے آپ بیانات سن لیں جو کام انہیں کرنا ہے اس کی طرف ذرا توجہ نہیں ہے اور دنیا جہان کی سیاست جو ہے ان کا ہر وزیر جس طرح سے یہ اداروں کو ملائن کر رہے ہیں جس طرح سے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں اپنے کام کے اوپر ذتوجہ ہی نہیں ہے اور وہ موسم میں تبدیلی آتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی پرائمیسٹر کی وساطت سے آگئی ہے موسم کے اندر تبدیلی ہے اگر بارش زیادہ ہو گئی ہے تو یہ اس وجہ سے کہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور وزیراعظمہ یہ جہاں پہ سوچ ہو اور جو لیول ہو پتہ نہیں کہاں کہاں سے اٹھا کے لے کے آئے ہیں اور یہ جو سوٹیال ہے یہ ایسے رہے گی اور یہ نہیں کہ ان سے پہلے جو تھے وہ تو خیر برے تھے نا ہم ان سے مطمئن نہیں تھے ان کے اوپر تنقید کرتے تھے سارا کچھ کرتے تھے آپ جو ایک سٹاف لائے گیا ہے یہی دلیور کر لیں ان کی منت کر لیں ہمارے جن سہبان کو یہ بہت خوبصورت لگتے ہیں اور جن کو یہ بڑے پسند ہے گورنمنٹ اور اس کے وزیر وہ ان کی منت کر لیں کہ یار خدا کے لیے آپ تو لوگ ہمارے گلے پڑھنے شروع ہو گئے آپ تو کچھ کر لو لیکن یہ ایک لانگ ٹرم پالیسی کی ضرورت ہوتی ہے ریزوان رعی صاحب آج جو پی ایمل کیو نے سب سے بڑا مطالبہ رکھا ہے وزارت کا کوئی نہیں رکھا ان کا ڈیویلپمنٹ کے کام شروع کریں ڈیڑھ پونے دو سال گزر گیا ہے پرجیکٹ مکمل ہونے کے لیے ڈیویلپمنٹ کے لیے ڈیویلپمنٹ کا کوئی پرجیکٹ مکمل ہونے کے لیے ایٹ میسٹ چار سال چاہیے ہوتا ہے ریزوان رعی صاحب ان سے تو چار سال میں نہیں مکہ آٹھ سال ہو گئے ہیں وہ بی آر ٹی کو کتنے سال چھے پانچوں سال ہے میرا خیال ہے بی آر ٹی کو مکمل نہیں ہوئی تو آپ اگر کوئی یہ پرجیکٹ ڈیویلپمنٹ کا شروع کریں گے تو ان کے ٹین ور کے اندر تو اس کا کمپلیٹ ہونا جب تک کہ اس کے اوپر کو وار فوٹنگ کے اوپر کام نہ کیا جائے کسی پرجیکٹ کے کمپلیٹ ہونے ہی ممکن نہیں ہے تو موسم کے اوپر بیسیکلی یہ جو سبجیکٹ آپ نے چھیڑا ہے نا یہ اتنا حساس ہے یہ دوسرے لفظوں میں یہ نیچرل ڈیزاسٹر کی جو انسیننٹس ہو رہے ہیں ابھی دیکھیں نا ایک واقعہ ہوا مظفر آباد کے اندر ہمارے پاس کہ وہ فوری طور پر وہاں پر پہنچ کر جہاں پہ کوئی اس طرح کی صورتیال پیدا ہو جائے نبٹ سکے پھر آپ کو آپ نے ایک کی ادارے کو یعنی کہ پاک فوج کو بلانا پڑتا ہے اور وہ جا کے ریلیف اور ریسکیو کی کام کرتے ہیں اور ڈیسٹرنگ مینجمنٹ کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی اتنا ایکوپمنٹ ہے نہ ہمارے پاس اس کی کوئی فورس موجود ہے جو ٹرینڈ ہو ایسے کاموں کی ایک ادارے سے جب تک کام لے سکتے ہیں لیتے جائیں کام تو انہوں نے کرنا کوئی نہیں ہے جو بھی آتا ہے وہ ڈکٹیٹر بن کے بیٹھ جاتا ہے پہلے نوازشیب صاحب کی یہی صورتیال تھی اب اس کی یہی صورتیال ہے اور کوشش یہ ہے کہ کسی طرح اساملی رہے نہ رہے ان کو خود رہنا چاہیے تو دیکھتے ہیں کہ کب تک رہتے ہیں بلکہ ٹھیک ہے بلٹی صاحب ابھی دو پارٹیسپینٹ نے ایک بات کہی ہے ارسلان صاحب وہ یہ کہ جناب موسم میں ہمارا میٹ آفیس جو ہے اس کی کوپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہے یار اس موبائل کے اندر ایک سوفٹ ویر ہے وہ سوفٹ ویر مجھے منٹ بائی منٹ موسم کی صورتحال بتا رہا ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ محکمہ موسمیات مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے یہ انٹرنیشنل ہو گیا ٹھیک ہے یہ انٹرنیشنل ہو گیا جو لوکل کام ہونا ہے یا جو کرنے کی ضرورت ہے کہ وہاں پہ جو دن رات درخت کٹ رہے ہیں جس کے بعد پہاڑ بھی جو ہیں وہ میرے سر جیسے ہو گئے ہیں نہ وہاں پہ کوئی درخت تھا نہ میرے سر میں کوئی بال ہے ٹھیک ہے اب یہ جو ڈیزاسٹر آیا سر پہ پسینہ آتا تو وہ سیدھا آنکھوں میں آگے گرتا ہے فلیچ فلڈ کی طرح اسی طرح جب وہاں پہ بارچ ہوتی ہے تو وہ سیدھی فلیچ فلڈ کی طرح آتی ہے اب وہاں پہ جو پلانٹیشن کرنی ہے وہ ہم چوبیس کروڑ کے فنڈ جاری کر کے سوا کروڑ کا کلیب جاری کر لیتے ہیں تو پھر تو اس طرح تو نہیں ہو سکتا اس سے تو کام نہیں بنے گا رجیس صاحب جو آپ نے پہلی بات کی ہے میٹ آفیس کی میں ایک ماہ پہلے جو ہم زفر آباد ہو کے آئے ہوں میں تقریبا ہر سال جا رہا ہوں پچھلے کوئی گیارہ بارہ سال سے گرمیوں میں بھی جاتا ہوں سردیوں میں بھی جاتا ہوں دو سے تین روز کے لیے میں ہمیشہ وہاں پہ میٹ آفیس کے تلاش کی تو اس مرتبہ مجھے وہ میٹ آفیس مل گیا لیکن وہ بند تھا میں نے کہا شاید میں تین بات یہیں دو بجے تک ہوتے ہوں گے اگلے دن میں کیا صبح دس بجے کے قریب ہوتل سے نکل کر تو وہ پھر بھی بند تھا تو جب آپ کا نیتی نہیں ہے کام کرنے کی تو میٹ آفیس کی ضرورتی نہیں ہے آپ کو پھر آپ جائیں نا جو ہی کوالا بریج کروس کریں آپ کو اپنے دائیں بھائیں جو سڑک بہت اچھی ہے لیکن وہ پھر کریڈٹ دینا پڑتا ہے کسی شخص کو نہیں وہ نہ دیں آپ نہیں دیتا میں لیکن اس بندے کی وجہ سے وہاں پہ ایک پاکستان بریج بنا ہے جو مظفرہ بات کو جو ڈیوائیڈ کرتے تھے انہوں نے وہ پورا کر دیا گو کہ وہ انہوں نے بنایا ہمارے ہی ایک ادارے سے لیکن پیسے انہوں نے دے دیئے فورا اب ہوتا یہ ہے کہ ایک تھوڑا سا فینامینا ہمیں سمجھنا پڑتا ہے ازاد کشمی سمیت دوزگر جو پہاڑوں پر رہنے والے لوگ ہیں ان کا گرمیوں کا گھار اور ہوتا ہے وہ اوپر ہوتا ہے اور صدیوں میں یہ تھوڑا سا نیچی آتے ہیں یہ دو گھار انہوں نے بنایا ہوتے ہیں لیکن جو ان کی پہاڑی ہے نا اس کو وہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں ابھی اگر آپ کبھی رات کو مظفرہ بات چلے جائیں وہاں ایک ہوتل ہے بڑا اچھا مہنگا اس کی اگر آپ لابی میں بیٹھ جائیں تو آپ کو اپنے تینوں چاروں طرف جو ہے نا وہ نظر آتا ہے وہاں سے ان کے تمام لائٹیں پہاڑی کے اوپر تک لائٹ نظر آئے گی لیکن وہ لوگ اپنا گھر جگلو کی طرح وہ جی بالکل اپنا گھر وہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے بٹی صاحب سے میں اختلاف اس لیے کر رہا ہوں اس بات پہ انہوں نے کہا جی کہ حکومت نے ساٹھ سال کا پروگرم دینا تھا اور آگے کی جانب لے کے جا رہے ہیں بٹی صاحب وہ آگے بالکل لے کے جا رہے ہیں لیکن وکس ویگن اور ڈیوو دو گاڑی ہیں دنیا میں جن کا ریورس گیر جو ہے نا وہ آگے کی طرف ہوتا ہے یہ وہ گیر لگ گیا ان سے غلطی سے وہ پہلا گیر لگنا تھا لیکن وہ ریورس لگ گیا اب وہ فس گیا وہاں پہ وہ تھوڑا سا کوئی بات نہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں کیونکہ میرے وزریعظم جو ہیں آپ کے بھی وزریعظم ہیں انہوں نے کہا کہ قوم نے گھبرانا نہیں ہے رہی بات موسمی آتی تبدیلیوں کی تو وہ ورلڈ اوور ایسا ہو رہا ہے آسٹریلیا میں دیکھیں وہاں پہ آگ لگی ہے پچھلے بارہ پندرہ دن سے لیکن آسٹریلیا کی جو لوگ تھے عوام تھے انہوں نے قوم بن کر اپنے جانور بچا لی ہیں سارے انہوں نے گو کہ ان کا بہت مقصان ہوا ہے ان کے ٹمبر کا بے تشاہ اور اگر آپ مزفرہ بات چلے جائیں آپ کو وہاں پہ چلغوزے کی لکڑی کے فنیچر بھی ملے گا آپ کو اخروڑ کی لکڑی کا سامان بھی ملے گا آپ کو وہاں پہ یہ جو پینسلیں ہم استعمال کر رہے ہیں اس کی اخروڑ کی لکڑی ناشپاتی کی لکڑی اور دیگر جو پھالنا ہے سیف کی تو مجھے نہیں پتا میں نے نہیں دیکھے لیکن یہ تین میں نے دیکھے مہنگے ضرور ہیں لیکن ہم نے اس کو فنیچر کے اندر کر دیا اب جب تک اس پہاڑ اس موسمیاں پر تبدیلی کو ہم روکنے کی کوشش نہیں کریں گے وہ جو پہاڑ ہیں اسی طرح دوزار پانچ میں جب زلزلہ آیا تھا تو اسلامباد تک ہمیں پتا چلا اور دو تین دن کے بعد جا کے پتا جلا کہ وہاں پہ مزفرہ بات میں تو صفحہ ہستی سے لوگ غائب ہو گئے بالا کور پورا اڑ گیا اس مطبع بھی جب یہ برف کا طفان آیا ہے ہم ہیں وہاں پہ بلکل محکموں کو کام کرنے کی ضرورت ہے اور انڈی ایم اے یا ان کا جو لوکل یہ جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ والے ہیں ان سے امید مات رکھیں وہ بٹی صاحب بڑے سادے شریف آدمی ہیں پنڈی ضرور رہتے ہیں اسلامباد کے قریب بھی رہتے ہوں گے لیکن یہ بات تیہ ہے کہ اس محکمے نے باقی سب کچھ کرنا ہے لیکن انہوں نے جو کام ان کے کرنے کا ہے وہ یہ کبھی نہیں کریں گے بالکل ٹھیک ہے لوگ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہوتے تو برگیر صاحب یہ نومت نہ آتی کیا کیا جائے فوج کو اس کام پہ لگا دیا جائے کہ وہ جہاں جہاں پہ متین ہو وہاں پہ اتنے درخت جتنے جوان ہیں اتنے درخت ضرور لگائے آپ کو شاید معلوم نہیں کہ فوج کرتی کیا ہے میں نے کل ملاکہ ساڑھے 35 سال فوج میں نوکری کی ہے اور کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ فوجی گئے ہوں اور وہاں پہ درخت نہ لگے ایک حالت یہ آگئی تھی کہ ملتان کنٹورنمنٹ میں ہمارے پاس جگہ کم پڑ گئی تھی درخت لگانے کے لیے تو پھر ہم مزفرگر رینجز ہیں جہاں پہ ہم فائٹنگ کے لیے جاتے ہیں پھر اس سائٹ پہ سارے درخت لگانے کے لیے ادھر لگائے پلانٹیشن جو ہے یہ فوج کی آپ سمجھنے ایک سیکنڈ نیچر ہے کہ جہاں پہ بھی آپ جائیں گے جس مردی علاقے میں آپ جائیں وہاں پہ جہاں پہ بھی یہ اپنا پڑاؤ کریں گے آپ کو ماں پہ درخت ضرور ملیں گے مگر میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ آپ نے ہر جگہ پہ فوجوں کو سیر دیا اور وہی وجہ ہے کہ فوج کا پھر اپنی جو اس کی ایکچول وہ جہاں پہ ہیں کیونکہ وہ ایسی جگہ پہ ہے کہ وہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر رول ادا کرنا شروع کر دیتی ان کی پولیٹکس میں کہلیں یا ملک کے تارے ریاست میں وہ اب آپ یہ دیکھیں کہ الیکشن ہوتا ہے آپ فوج کو بڑا لیتے ہیں ارتھکویک ہو گیا فلیٹ زا گیا کچھ بھی ہو گیا تو اس میں سنسس میں آپ بڑا لیتے ہیں ان کو آپ کو چاہیے یہ کہ آپ سویلین ادھارے بنائیں جو کہ بیچ میں آئیں کہ ریاست کے اور فوج کے اور یہ سویلین ادھارے ہیں وہ جو تمام کام کریں جو کہ فوج سے آپ لے رہے ہیں میں نے از این آمی آفیسر میں نے بھل صفائی کے کام کی ہیں میں نے بابڑا کے کام کی ہیں میں نے محرم کی دیوٹی محرم کی دیوٹی تو یہ سارے کام سیول ادارے آپ بنائیں سیول اداروں کو کام کرنے دیں نہیں ادارے ہیں کہاں آپ کے وہ ادارے کام کریں جو بھی جیسے بھی ہیں کام کریں اور پھر فوج جب وہ آپ کی نورمال لائف میں انڈریس نہیں ہوگا تو وہ پھر ہر طرف سے دور رہے گی اپنا بھٹی صاحب ممتاز بھٹی صاحب کیا ہے کہ آئندہ ایسے لانگ ٹرم میں ہم چلیں شو شاہ کے لیے درخت سیار لگا لیں تو اس طرح کے ڈیزاسٹر سے بجے رضوان صاحب اس کے لیے جو ایفرٹ انہوں نے کی ہے امین اسلام نے کافی اس نے ایفرٹ کی ہے مگر دیکھیں آپ جتنے ادارے بنا لیں جتنے ایفیشنٹ ادارے بنا لیں اوپر ایک خوبصورت لاغے بٹھا دیں اور پھر اگر کوئی کام کر جائے تو ہم سے پوچھ لیں دیکھیں ایکچلی آپ کو اداروں کے جو سربراہان ہے نا ان کی تقردی کے اندر جو ہے وہ آپ کو شفافیت لانی ہے اور وہ پورے ادارے کو فعال کر لیں گے اور ایک درست سیلیکشن اور یہ خود کا بھی یہ کرتے تھے عمران خان صاحب لیکن پھر اس کی ان کو جو ہے وہ یا تو خیال نہیں آیا یا ان کی ترجیح میں سے نکل گیا تو آپ اوپر جو لگا رہے ہیں جس طرح کے لوگ پی ٹی وی کی جو حشر ہو گیا باقی جو جس طرح بیروکریسی کی ری شفلنگ کی اور جس طرح سے جو ہے وہ ڈسٹرک مینجمنٹ کے اندر کیا وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں تو بیسیکلی جو ویجن جو بندہ اوپر بیٹھا ہوتا ہے نا ٹاپ کے اوپر اس کو اپنی ٹیم کی سیلیکشن کے اندر جو کہ ان سے نہیں ہو سکی صحیح بڑا موتاعت ہونا چاہیے سیکلی اس کو اپنی ترجیحات میں بڑا کلیر ہونا چاہیے کلیر ہیڈٹ ہونا چاہیے جب سینگ پھسائیں گے ہر طرف اور ہر معاملے کے اندر جو ہے وہ اتحادیوں سے بھی اداروں سے بھی کبھی عدلیہ کے اوپر تنقید کبھی نیب کے اوپر تنقید تو پھر آپ کام نہیں کر سکتے آپ کام نہیں کر سکتے ایک فکرہ وہ یہ ہے کہ میں صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو آپ کے اداروں پر بات ہو رہی ہے اور مظفر آباد والی بات ہوئی اس میں یہ تھا کہ کچھ دن پہلے ہی ایک وی وی آئی پی شخصیت کے بڑے قریبی زیز نتیا گلی میں پھاس گئے ان کے لئے دو ہیلیکاپٹر فوری روانہ کر دیا گیا اور ان کو پک اپ بھی کر لیا گیا ان کو پک اپ ان پہ نہیں پہنچے یہ جو فوجی ہیلیکاپٹر پہنچے ہیں ہاں وہ فوجی ہیلیکاپٹر پہنچے لیکن جب جن کی ہم بات کرنے وہ آ رہے ہیں دیکھئے یہ تمبر مافیا کس قدر سٹرونگ ہے اس کا پندازہ اس سے کر لیجئے کہ ائر مارشل اصغر خان صاحب کے ساتھ ایک انجیو چلایا کرتے تھے اور جو کہ تمبر مافیا کے خلاف کام کرتی تھی ان کو قتل کر دیا گیا اور بہت ہی اصغر خان صاحب جو ہیں ان کی زندگی میں ان کو یہ ثانیہ بھوگتنا پڑا ان کو قتل کر دیا گیا آج تک ان کے قاتلوں کا سراغ نہیں مل پایا حالانکہ وہ انتہائی سینسٹیب ایریا میں مقیم تھے جو ہائیلی سیکیورٹی اور گارڈڈ ایریا تھا جہاں پہ کیمراز لگے ہوئے تھے لیکن اس مافیا کا وہ کتنا خوفناک مافیا ہوگا آپ اس سے اندازہ کر لی جئے امبر کی چوری کو تو ہم نہیں روک سکتے لیکن ہم نئے پودے تو لگا سکتے ہیں آپ کو بھی یہ کوشش کرنا ہے مجھے بھی کرنا ہے ہم سب کو کرنا ہے تاکہ یہ ملک ہماری آئندہ نسلوں کے رہنے کے قابل آج کے پروگرام سے اتنا ہی کل پھر آپ بھی خدمت میں حاضر ہوں گے نئی خبروں تفسروں اور تفسرہ نگاروں کے ساتھ اپنا خیال رکھئے ایلہ ایلہ